بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اینڈ ہے اور جپان روڈ کے ساتھی گھر بنے آپ کو دکھاتے ہیں کم از کم گیارہ سال پہلے سے یہ منصوبہ زیرے التباہ تھا اور پرائیم نسٹر نے آتے ہی اس کو مکمل کر دیا زلفی بخاری کا اس میں بڑا اہم کردار ہے آپ کو میں وینیو دکھاتا ہوں وہ وینیو کیا ہے آئیے یہ ہے وہ ورکرز لیبر ویل فر فنڈ لیبر کلونی زون فائیو اسلام آباد اس کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وزیراعظم عمران خان نے جن گھروں کا افتتاہ کر رہے ہیں وہ کیس گھر ہیں اور وہ کیسی جگہ ہے آج بلکل میں پہنچا ہوں یہاں پر لیور کمپلیکس میں میرے اکب میں دیکھیں آپ یہ وہ گھر ہیں بڑی رونک نظر آ رہی ہے جو کہ لیور کلاس کو مل رہے ہیں اور ساتھ ہی نہ صرف یہ گھر وہ سامنے اوپر تک دیکھئے گا گھروں کی ایک باقیدہ طور پر نظر آ رہے ہیں لائنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہتے ہیں نیا پاکستان کہاں یہ دیکھئے گا یہ گھر یہ دیکھئے گا جو کہہ رہے تھے کہ گھر نہیں ہم ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھئے گا یہ بلاغ پورے پورے اپارٹمنٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے گا درجنوں اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں نہ صرف اس طرف بلکہ وہ سامنے دیکھئے گا درجنوں اپارٹمنٹس اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھئے گا یہ بھی وہ گھر ہیں جو کہ وزیراعظم عمران خان کے وین کی اکاسی کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان ان بیواؤں یتیموں معذوروں میں آج گھر تقسیم کر رہے ہیں اور یہ گھر جو ہیں یہ دیکھیں آپ کوئی خوبصورت دیدہ زیب فلیٹس اور لکس ہیں اور یہ وزیراعظم عمران خان آج ان لوگوں میں گھر تقسیم کر رہے ہیں اور کم از کم پندرہ سو گھر بن چکے ہیں یہ فلیٹس اور سامنے وہ دیکھئے گا وہ سامنے بڑے دیدہ زیب گھر بنے ہوئے ہیں یلو کلر کے اور اوپر چھت ان کی ریڈ ہے یہ گھر ہیں اور یہ فلیٹس ہیں کم از کم ایک ہزار فلیٹس اور پانچ سو گھر اسی طرح پندرہ سو گھر جو ہیں ان کا سنگے بنیاد رکھیں گے آج پرائم نیسٹر اور وہ بھی مل جائیں گے یہ ہیں سارے میند کشم مزدور طبقہ جن کے لیے پرائم نیسٹر عمران خان دل میں جگہ رکھتے ہیں اور ان کو آج سب سے پہلے گھر ان کی چابیاں دی جا رہی ہیں کمپلیٹ گھر ہیں اور یہ لیبر کمپلیکس جو ہے یہ رو بات جاتے ہوئے جی ٹی روڈ کے ساتھ ہی جاپان روڈ کے ساتھ بلکل ساتھ ہی گل برگ ہے اور اس کے ساتھ جوڑا ہوا یہ لیبر کمپلیکس میں آپ کو مزید تفصیلات بتاتا ہوں اس وقت میں لیبر کمپلیکس میں موجود ہوں وزیراعظم کے مام نیکسوسی برائی اوبر سیز لیبر ظلفی بخاری محصد موجود ہیں آج وزیراعظم عمران خان کے ساتھ انہوں نے ایک تو جو ڈسٹریبیوشن کی گھروں کی اور ساتھ ہی نئے گھروں کا سنگے بنیاد بھی رکھا ظلفی بھائی تفصیل کیا ہے یہ لیبر کمپلیکس میں کتنے گھر بنیں گے مزید اور کتنے بن چکے ہیں پندرہ سو آٹھ بن چکے ہیں اور انشاءاللہ پندرہ سو چار فیس ٹو میں آج گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی اور انشاءاللہ ہم آپ کو اٹھارہ مینے میں وہ کھڑا کر دیں گے ہم پچیس سال ضائع نہیں کریں گے اچھا اچھا یہ بتائیے گا پچیس کئی سال ضائع ہوئے مزید کیسے مزید 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 لیبر کیلئے کیا کر رہے ہیں پرائم نیسٹر اور آپ مل کے دیکھیں اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس پہ ہمارے مائن ورکرز ہیں اس پہ بھی ہم نے کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ بلوجستان گورنمنٹ کے ساتھ شکردی ارزائی صاحبی آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں ان کے خاص طور پر ہم ویل فائے پرٹیک کریں لیکن مین چیز یہ تھی دیکھیں آپ ان کے لئے تب بھی کچھ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ادارہ کامیاب ہو پروفٹیبل ہو ٹھیک چل رہا ہو اس ادارے کو وہ پہلے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو یہاں جو کیونکہ بینکس پیسے دے رہے ہوں گے وہی پیسے وی وی ایف میں واپس آئیں گے وہی پیسے اگلے پروجیک میں لگے ہیں یہ لوگ آخری بات پتہیں گے یہ لوگ کون تھے آج جو محنت جو لیبر فیکٹریز میں کام کرنے والے ہیں یہ جو آپ کا فومل لیبر جو اس جو ریجسٹرڈ لیبر جس کو کہتے ہیں فومل ایمکوئیمنٹ یہ وہ محنت کشنوں گے جی میرا نام جبران علیہ السر میں شکاگو سے آئے ہوں اور یہ آج بقاعدہ طور پر جب یہ گھر دکھا رہے تھے تو مجھے بڑا تھا یہ جبران ذرا اندر دکھاتے ہیں گھر کیسے ہیں لوگوں کو پہچان ہو یہ جو کیمرے پر آپ کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا یہ پینٹ کو سمیل نہیں کر سکیں گے جو ایک نیا گھر ہوتا ہے نا مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا تھا ہمارا گھر تھا جیسے ریرویٹ ہی ہو رہا تھا اور یہ فریش پینٹ کی سمیل آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ کتنا نیا گھر ہے گھر دکھاتے ہیں جو کہ آپ تو امریکی گھروں میں رہتے ہیں امریکن ترس کے گھر لیکن اس کی پائداری میں حیران ہوں یہ بالکل یہاں چپس لگی ہوئی ہے اور ساتھ ہی پہلے گھر میں ہم انٹر ہوتے ہیں جبران آئیے گا سوبیہی ہے آپ کو دکھے گا آپ کو دیکھے گا ایف فور ایف ثری اس طرح کے آپارمنٹس ہیں تو ایف ثری میں ہم چلتے ہیں تو میں آپ کو دکھا توں گں ایف ثری میں دیکھتے گا تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہ ہوں دیکھیں آگیاں ایم وری ایموشنل تو اسسکوز می اف آئی ساوند وری آم وری آم یوں نو درماتک تو یہ اب ایریا دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دستر خان کا ایریا ہے مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو ہم فیملی ایک ساتھ ملکے کھانا کھاتے تھے دستر بچھاتے تھے اور پھر کھاتے تھے تو یہ وہ ایریا ہوگا جہاں پر سب رات کو بیٹھ کے فیملی will dine in together دیننگ روم کہلے ہاں روم بھی او سکتا ہے یہ مرکل کچھن ہے کچھن کی آپ دیکھیں منجب اگزاust ہے وینڈو ہے ایک چھوٹی سی بالکنی دی ہے یہ بھی ایک لکشری کے کوئی باہر کا ایریا ہو بچوں کے ٹوئیز بغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ کچھن ماشاءاللہ یہ بنایا ہے اب یہ فرنش نہیں ہے اب جب فرنش ہوگا تو آپ کو اور اچھا لگے گا تو میں پہلے کو دکھاتا ہوں اس کے بعد یہ سب سے پہلے میں آپ کو گھسل کھانا دکھاتا ہوں تو یہ یہاں پر آپ شاور لے سکتے ہیں اور اسی کے برابر میں ایک بیاتھ روم ہے دو بیڈروم ہے ایک یہ بیڈروم ہے اور اس کے ایک ساتھ ہی اسی کی طرح کا بیڈروم ہے ایک فین لگا ہوا ہے ایک وینڈو ایک آؤٹلیٹ ہے اچھا سا view ہے آپ کو دیکھیں یہ ساری بیسک سولی آدیو آپ کو پاور آؤٹلیٹ دکھے گا یعنی کہ بیسکلی جو ایک بات ہے صرف ان کو اپنا فرنشور لانا ہے صرف فرنشور لانا ہے اور بس اپنے آپ کو لانا ہے اپنے آپ کو لانا ہے جبران نے بالکل قصہ ختم کیا فرنیچر لانا ہے اور اپنے آپ کو لانا ہے گھر تیار ہیں دعوت دے رہے ہیں مزدوروں کو کہ آئیں مزیراعظم عمران خان کی اس منصوبے کا فائدہ اٹھائیں صرف اکیس لاکھ میں یہ گھر لوگوں کو مل رہے ہیں کس نے بیس سال میں مزید مزیراعظم عمران خان کی مزیراعظم عمران خان کی ایسی کے انڈر یہ تھا کہ تھری پرسنٹ کوٹا جو تھا وہ بیواؤں کے لیے تھا ٹو پرسنٹ کوٹا ٹوٹل میسے جو تھا وہ ہم لوگوں کے ڈیسیبل لوگوں کے لیے تھا جو خاص لوگ ہوتے ہیں ہم لوگے تو انہوں نے جو جب اپلائی کیا تو ان کی جتنی بھی ساری سپیسکیشنز دیکھنے کے بعد ہم لوگوں نے ان لوگوں کے جو کوٹے کے مطابق ان کو جو حصہ بنتا تھا پہلے ہم لوگوں نے ان کو وہ کیا چوس کیا ان کی ہم لوگوں نے بیلٹنگ کیا اور اب کل جو ہوگی وہ نائنٹی فائف پرسنٹ جو جنرل کوٹا رہتا ہے اس کی ہوگی گھر بہنگے بنے دیے سستے جا رہے ہیں لیکن گھر بنانے والے جنہوں نے جس لیبر نے اس کے اوپر کام کیا میں ان کی پائیداری کے بارے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں سریعہ بھی اچھا ہے سب کچھ اچھا نظام ہوا ہے لیبارٹری کے ساتھ ٹیسٹ کرائے گیا ہے بعد میں یہ تیار گیا گیا ہے بہت ہی اچھا ہے مقصد ہے اس کی کوئی بھی خامی نہیں ہے فلیٹس میں کتنے کمرے ہوئے ہیں ایک فلیٹس میں دو کمرے ہیں دو کمرے ہیں ایک کچھن ہے دو باشروہ میں آپ نے ایک گھر نیچے دیکھا ناظرین اب میں ایک اپارٹمنٹ کی چھت کے اوپر آیا ہوں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں سے ایریل ویو کے یہ کیسا خوبصورت یہ دیدہ زیب کمپلیکس ہے جس کا فضائی جائزہ بھی پرائیم نیسٹر امران خان نے لیا یہ سب سے پہلے یہ دیکھئے گا یہ مسجد ہے لیبر کے لیے مسجد بنائی گئی ہے بہت ہی خوبصورت اور اس کے ساتھ ایک کمیونٹی سینٹر ساتھ ہی ایک سکول ہے یہ سامنے اس کے پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ مشینری جہاں کھڑی ہے یہ سکول ابھی جب یہاں سارے لوگ شفٹ ہوں گے ان کے لیے یہ سکول ہوگا اس کے علاوہ یہ گارڈن چھوٹا سا یہاں پہ ہوگا اور واکنگ ٹریک اس کے ساتھ ساتھ یہ سامنے بلوکس ہے کم ات کم فور فلور ہے اور اوپر چھت اور کامن ٹیرس ہے اور ساتھ ہی اس کے یہ دیکھے گا بہت ہی خوبصورت شاہر آئیں وہ سامنے سارے کے سارے یہ بلوکس ہیں یعنی اپارٹمنٹس ہیں جس کے اندر اب لیبر شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی پندرہ سو کے قریب یہ گھر بنے ہیں اور پندرہ سو مزید بنیں گے یہ نالا جو ہے اس کو کور کیا گیا یہ سارے کے سارے یہاں پہ بن رہے ہیں صرف اپارٹمنٹس اور گھر جہاں پہ صرف اسلام آباد کی لیبر کے ساتھ جو ریگلر لیبر ہیں وہ رہے گی یہ بڑے خوبصورت مناظر جو آپ کو میں نے وہاں سے دکھائے گراؤنڈ سے اب یہاں سے میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں یہ گھر ہیں سارے کے سارے جو کہ وزیراعظم عمران خان کی طرف سے دیے جا رہے ہیں مزدوروں کو اور خاص طور پہ ریگلر جو مزدور ہیں مختلف فیکٹریوں میں کام کرنے والے یہ ان کے لیے ہیں جو لیبر لا کے تحت ان کی قرآن دازی کے ذریعے ان کو ملیں گے تین ہزار لوگوں میں سے پندرہ سو کو بھی مل جائیں گے اور جو باقی رہ جائیں گے ان کو بعد میں یہاں ملیں گے یہ سارے مناظر میں نے آپ کو دکھائے یقیناً مجھے اندازہ ہوگا کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ گھر کہاں ہیں جو نئے گھر کدھر ہیں ان کے لیے یقیناً ایک جھلک اس کی کافی ہے کہ یہ گھر بھی ہیں وہ گھر بھی ہیں یہ سامنے گھر بھی بنے ہوئے ہیں یہ بھی گھر ہیں یہ سارے کے سارے گھر ہیں جو شاید ان لوگوں کو نظر نہ آئے جو مخالفت کرتے نظر آتے ہیں ہمیں تو دکھائی دے رہے ہیں یہ گھر جس کا افتتابی کر دیا اور ان کو اب چابیاں مل رہی ہیں ٹکا خان ثانی کو لیبر کمپلیکس اسلام آباد سے اجازت دیجئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ نگے بان